جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرا آپ کی ملاقات مطلب کیسے پاسیبل ہوئی کہ وہاں سے ملاقات کرنا تو بہت مشکل ہے ان کے ساتھ بھی دیکھیں میں نے پہلے بھی لوگوں کو بتایا کہ ہم پہلے سیشن کورٹ میں گئے تھے ابو لسنات صاحب کے کورٹ میں ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی جہز دی جائے میں ان کے ساتھ ان کی جدوجود میں بہام برابر کا شریک ہوں ہماری جماعت ان کے ساتھ ہے تو انہوں نے پرمیشن دے دی لیکن جیل والوں نے ملاقات کی نہیں کرنے دی اور اس کے بعد پھر ہم کنٹیمٹ آف کورٹ میں چلے گئے جس کی لمبی لمبی طریقے دیتے رہے اور وہ وہ ڈیلے ہو گیا پھر اس کے بعد ہم چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ نے چار پانچ ماہ لگے چار پانچ ماہ کے بعد آپ کو ملنے کتنی دیر کے لیے دیا گیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے تھوڑا سوپر ہوگا آدھے گھنٹے سے تھوڑا سوپر اچھا امران خان کی جتنے بھی امیدوار ہیں وہ سارے ازاد امیدوار لڑ رہے ہیں الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہوں گے تو کیا کوئی ایسا لگتا ہے امران خان کی طرح سے کوئی ایسی لچک ہو کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ یا کسی ایسی جماعت کے ساتھ جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی امران خان پی ڈی ایم کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملے گا وہ ان کو جانتا ہے یہ غلام ہیں وہ غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا یہ عالمی قوتوں کے غلام ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے بڑے شخصیت جو تھی جو بڑے وہ ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ جائے گی انہوں نے امریکن سفیر سے کہا تھا کہ آپ ایک دور مجھے بھی آزم آلیں میں بھی آپ کی حدمت کروں گا یہ غلام ہیں یہ سارے کا سارا جو ملک کے اندر کھیل کھیلے ایبریٹیشن بیسی تھی امریکن بیسی تھی وہ تھے اور پاکستان میں یہ جو غلام لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ ملے اور انہوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دیا اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرایا جو کہ اکنیمکلی بھی کافی پیش آگے بڑھ رہی تھی اور ملک آگے جا رہا تھا اس کا جی ڈی پی گروس ہو گئی تھی پاکستان کرونا کے باوجود آخر میں آپ جو امران خان کے سپورٹر ہیں ان کے لیے امران خان کا کیا پیغام دینا چاہیں گے اس نے کہا امران خان نے کہ یہ آزادی کی جنگ ہے الیکشن یہ وطن کو آزاد کرانے کی جنگ ہے اس میں برپوری سالیں نہ ہے نیڈر نہ ہے خوفزدہ نہیں ہونے یہ کل کا دن بہت عام ہے آٹھ فروری کا دن انہوں نے کہا بہت عام لہذا اس میں باہر نکلنا ہے گھروں سے دوسروں کو بھی نکالنا ہے بروقت پہنچنا ہے اس دن کوتہ ہی نہیں کرنی ہے یہ آزادی کی لڑائی ہے اور آزادی کی لڑائی جو ہے نا اسی میں جو لڑتے ہیں میدان میں اترتے ہیں آزادی کی خاطر عزت بھی نہیں کی ہوتی ہے خان صاحب نے کہا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ آزادی کی خاطر نکلنا ہے ہم نکل اور انشاءاللہ لوگ نکلیں گے جوان نکلیں گے خواتین نکلیں گی دس بارہزار جوان جیلوں میں وہ توبہ کر کے باہر نہیں آئے کتنی خواتین جیلوں میں اور علیہ حمزہ اور باور بھی خواتین ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں وہ نہیں چکی ان کے آگے ان کو نہیں چکا سکے تو لہذا لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک معروف قول ہے ہمارے قضیز نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ ایک جنگ میں کئی بیٹل ہوتی ہیں مار کے ہوتے ہیں تو ایک مار کا ممکن ہے بندہ ہارے لیکن جنگ نہیں ہارنی انہوں نے حکومت گرا لی لیکن اگلے ملے میں ہار گئے کتنے رسوا ہوئے ہیں آج عبام میں نہیں جا سکتے جلسے نہیں کر سکتے عبام میں جا کر آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے جلسے کی ہیں نون لیگ والوں نے لہوڈویم نے ایک جلسہ کر لیا تو کجرہ والا میں قد کر لیا اس کے بعد پنڈی میں کر لیا منصرہ میں کر لیا اور صحیح والا کارا کی طرف گئے باقی پورا پاکستان میں کی طرف ہیں نہ بلوچستان گئے ہیں نہ سندھ گئے ہیں کے پی کے میں صرف منصرہ گئے ہیں کہیں گئی نہیں دھرتے ہیں لوگوں سے یہ پی ڈی ایم ساری کی ساری دھرتی ہے عبام سے تو عبام ان کے مقابلے میں انہوں نے غلامی کا تو گلے میں تو پہلے بھی ڈالا ہوا تھا لیکن اتنی بدترین غلامی جو انہوں نے کی ہے یہ اپنی عزت گوھ بکھو بیٹھے ہیں عبام کی نظروں میں لہذا عبام ان کے ساتھ نہیں ہیں بہت شکریہ جی جو بھی جاتا ہے امام ہان سے مل کے آتا ہے اور آ کے اسی طرح ہی بتاتا ہے کہ امام ہان بالکل ترو تازہ جیسے جل سے باہر تھے ویسے ہی جل کے اندر ہیں تو اس جذبے کو کیسے جو ہے شکست دی جا سکتی ہے اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں اللہ حافظ